تبارک الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مَعَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمِسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَالِلْمَحْدُوبِ عَلَيْهِمْ رَدْعَالِلِينَ ایَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے جو دو ترجمے ممکن ہیں وہ میں نے اب بتایا تھے اور اس پہ میں نے اپنا ویو پیش کیا تھا کہ ایک ترجمہ اللوجیکل ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہمارا مانگنا جو ہے وہ بے جوڑ سا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں دیر بائی تجھ سے مانگتے ہیں تو پھر وہ لوجیکل ہو جاتا ہے کہ اس لیے کہ غلام ہمیشہ اپنے آقا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہاتھ پھیلانا بنتا بھی اپنے آقا ہی کے سامنے ہے بہت خوبصورت ایک حکایت ہے کہ ایک دین کا خادم اس نے کوئی خانقہ بنائی ہوئی تھی لوگ رشد و ہدایت کے لیے اس سے رجوع کرتے تھے اور لوگ اس کی خدمت کرتے تھے تو کہیں شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اب میرا میرے کھانے کا بندبست ہوئی گیا تو اللہ تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تمام انسانوں سے ایک جیسا نہیں ہوتا ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کریں تو ہمارے کر بھی کام رکھتے ہیں ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کریں تو کبھی ہمارا کام رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا بتا نا سورہ کاف میں اس کا ذکر ہے تو پنگاں دن تک وہی نہیں آئی تھی اور وہی آئی تو کن الفاظ کے ساتھ وَلَا تَقُلْ لَنَا لِشَيِّنِ اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اَن يَشَاءاللہ ہرگز مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر with the condition کہ اگر اللہ نہیں چاہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا لہذا اللہ تعالیٰ کو اس کی زبان سے یہ ایکسپریشن اچھا نہیں لگا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اس کی خدمت کرنے والے تھے انہیں اس کی خدمت بھلا دی یا ایک نے سمجھا چلو دوسرا لے آئے گا ریزرٹ کیا نکلا کہ تین دن تک کہیں سے کچھ نہیں آیا جب بھوک سے بالکل نہیں لاچار ہو گئے تو مجبور ہو کر ساتھ والی آبادی میں چلے گئے دو تین دروازوں پر دستک دی کہ میں تین دن کب بھوکا ہوں تین روٹیاں مل گئیں تو بڑی خنات کے ساتھ وہ تین روٹیاں لے کر واپس اپنی خانکا کی طرف چل دیئے لیکن گاؤں کا ایک کتہ پیچھے ہو لیا بہت بھوکا بہت بھوکا بڑا انہیں چھڑی سے اس کو پیچھے اٹھایا باز نہیں آیا آخر ایک روٹی اس کو ڈال دے کتہ نے فٹا فٹ روٹی کھائی پھر پیچھے ہو لیا تنگ آ کر دو خرید دوسری بھی ڈال دی تنگ آ کر پھر تیسری بھی ڈال دی کتہ پھر پیچھے آخر جھنجلا کر پیچھے مڑ کر اس کی طرف یوں چھڑی کر کے ایک بے غیرت میں تین دن کا بھوکا تھا تین روٹیاں مانگ کے لایا تھا تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں اب بھی بھونکے جا رہے ہو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے اس نے اسی کتے کو بھی بولنا سکھا دیا تو کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں بے غیرت تم ہو میرا مالک مجھے دس دن بھی بھوکا رکھے تو کبھی میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ میں ساتھ کے دروازے پہ چلا جاؤں بے غیرت کلیم کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں اس نے تین دن تمہیں کھانا نہیں دی اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آگئے تم مانگا جاتا ہے مالک سے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے اب یہ اردو زبان میں ہے نا پنجابی میں ترجمہ کیا کریں گے اس کو تو کوڑیوں گھوٹا ہو گیا تیرے پلے کنکھ نہیں رہا ختم ہو گیا تمہارا وجود ہی ختم ہو گیا اس لیے کہ تم غیر کے اپنے سامنے چھک گیا واقعا تمہیں انسان کی اصل حقیقت جو ہے انسان جچتا ہے اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہوا اور جب اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شرف بکشا ہے انسانیت کا اشرف المخلوقات تو پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں رہتا وہ بتر المخلوقات ہو جاتا ہے تو اس کا جو بہترین جوڑ بنتا ہے وہ باب کرو ماں سے بنتا ہے اہلا ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھی سے بابتا ہے اگلا سوال ہے کہ مانگا کیا جائے اللہ تعالیٰ سے what to ask for اصول تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علیہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ اسے مانگی جائے خیر اللہ سے نہ مانگی جائے لیکن what's the best to ask for اللہ سے مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہترین چیز جی ہے وہ کیا ہے وہ ہدایت ہے اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کی روکھی سگی بھی گزر جاتی ہے اور کسی محل میں اور مرغن کھا کر بھی گزر جاتی ہے لیکن اگر انسان کو ہدایت نہ ملے تو انسان کا اصل نقصان وہ ہے زیادہ سورہ فاتحہ میں جو تلقین کی گئی ہے جو سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے نمبر ایک اللہ کو اپنا رب مان اور اور اس سے مانگنا سیکھا اور باقی تو چلتا ہی رہے گا اس سے ہدایت مانگ ہدایت کیا چیز ہے ہدایت کیسے کہتے ہیں راستہ دکھانے کو راستہ ہمیشہ دکھایا جاتا ہے with reference to the destination آپ مجھ سے کہیں کہ جی میری رہنمائی کریں میں آپ سے کہوں میری رہنمائی کریں ہم ایک دوسرے کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکیں گے جب تک منزل نہ بتائیں جانا کا ہے اس لیے کہ اگر آپ نے رڑی والے جانا ہے تو آپ کو اور راستہ بتائے جائے گا اور اگر آپ نے کھڑیاں والے جانا ہے تو آپ کو اور راستہ بتائے گا تو ہمیشہ منزل اصل چیز ہوتی ہے سب سے پہلی تو یہاں پر یہ سبق کیا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہی اللہ سے مانگو لیکن don't miss one thing وہ کیا ہے ہدایت اس سے بھی اگلی چیز جو اکثر سورہ فاتحہ کے ترجمے میں اس کی وضاحت میں miss ہو گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی سے کس چیز کی ہدایت مانگو یعنی جب بھی ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے ہدایت سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے جی عام طور پر ہدایت میں اچھے کام آتے ہیں کہ ہدایت یافتہ آدمی ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے شراب نہیں پیتا برائی نہیں کرتا نافرمانی نہیں کرتا نمال پڑتا ہے روضہ رکھتا ہے تو یہ کیا ہے کام ہمارے ذہن میں آتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ ہمیں غور کی دیئے کہ کام نہیں کا اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی ہدایت مانگی ہے جی ساتھ مستقیم ساتھ مستقیم تو کہتے ہیں نا سیدھے راستے کو یعنی آپ کہیں گے کہ جی یہ آپ یہاں پر بس نکل جائے تو آپ جڑھا مرور پر چڑھ کے دائیں مر جائیں آپ سیدھے گمٹی پہنچ جائیں گے حالانکہ یہ سٹیٹ لائن نہیں ہے سٹیٹ پاتھ ہے there's a difference between سٹیٹ لائن and سٹیٹ پاتھ سٹیٹ لائن کیا ہوتی ہے دو نکتوں کے درمیان کم سے کم فاصلے کو خطے مستقیم کہتے ہیں ٹھیکن ساتھے مستقیم کیا ہوتا ہے منزل oriented راستہ یعنی جڑھا مرور روڈ سیدھ ہی آپ پر گمٹی پہنچا دے گی لیکن یہ سٹیٹ لائن نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا یعنی گول oriented راستہ جو ہے وہ سرعت مستقیم ہوتا ہے لیکن سورہ فاتحہ میں جس گول کا ذکر ہے وہ گول کیا ہے آخرت کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں ایسے لوگوں کا راستہ دکھا دے جنہیں تُو نے انعام سے نوازا انعام کسے دیا جاتا ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں یعنی یہ مطلب کیا ہوا مجھے وہ گروہ سکھا دے کہ جس سے میں تجھے راضی کرلوں اور تجھے انعام لے لوں مجھے وہ راستہ بتا دے جس پر چل کے میں تجھے راضی کر کے تجھے انعام لے لوں اور اسی کا کانورس کیا ہے غیر المغضوب یالیہم جو نہ تو تیرے غضب کا نشانہ بنے غضب کس بھی ہوتا ہے جس سے ناراضگی ہوتی ہے دیکھیں جی جب بھی آپ نے اپنی پرفارمنس کمپیوٹر میں فیڈ کرنی ہے تو کمپیوٹر is a machine وہ اس کو ٹیلی کرے گی اگر جوابات صحیح ہیں تو آپ کو صحیح کا آنسر دے کے پاس لیکلئر کر دے گی لیکن اگر آپ نے اپنی پرفارمنس جا کے باس کو دکھانی ہے تو باس اچھے موڈ میں ہوگا تو وہ آپ کو شاوش دے گا اور اگر باس اچھے موڈ میں نہیں ہے تو آپ بیس بھی پرفارمنس لے کر کے جائیں گے تو آپ کے موڈ پہ دے کے مارے گا کہ نہیں باس ہمیں آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات he is our goal اس کو راضی کرنا یعنی کسی مشین کو راضی کرنا نہیں ایک پرسونیفائیڈ بین کو راضی کرنا اس کو اور مشین کو راضی کرنے میں وہ بینو آسمان کا فرق ہے تو جو ہمارا موڈرن ذہن ہے نا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو بائی پاس کرتا ہے جبکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کا جا امفیت ہے اس کو آپ اپریشیئٹ کریں یعنی اب اس کو میں دھوں کیوں کہتا ہوں کہ ہمارا آج کے جو آدمی کا میرا آپ کا سب کا ذہن جہے ہے وہ آخرت کا کوئی نہ کوئی تصور دم بناتے ہیں نا آخرت کا قرآن مجید میں ڈسکرپشن ہے آحادیث میں ڈسکرپشن ہے آمال ناموں کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا پھر کسی کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گا کسی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ریزلٹس ڈسپلے ہوں گے اب میں اس کو یعنی بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا جزین ایسے ہے میرا آمال نامہ یوں فیڈ ہوگا کمپیوٹر میں اور کمپیوٹر ریزلٹ دکھا دے گا کہ تمہارے اچھے آمال جو ہیں وہ 51% ہیں لہذا تم پاس ہوگئے ایسا ہے نا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہمیں جو کامیابی کی طرف بلا رہی ہے دکھا رہی ہے راستہ وہ کیا ہے کہ میرے کمپیوٹر میں میرا آمال نامہ کمپیوٹر میں فیڈ ہوا اگر ڈسپلے ہو گیا فارگیون تو میں کامیاب ہوں اور اگر معاملہ آ گیا حساب کتاب پہ تو میں تو اکبال کا بھی حساب نہیں دے سکتا حساب تو بھی حساب ہوتا ہے نا حساب تو حساب ہوتا ہے تو وہاں جس نے اس دنیا میں پرفارم کر کے اپنے رب کو رازی کر لیا اور اس نے خوش ہو کر اسے مغفرت کا انعام دے دیا کامیاب وہ ہے اور پھر یعنی ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیں کہ جب مجھے اپنے آمال کا زوم ہونا شروع ہو جائے گا پھر تو میں تو ویسی ہلاک ہو جاؤں گا نا اس کو تاپ ایک طرف رکھیں فلا اور یہ لازم مظلوم ہے کہ جب میرے ٹارگٹ آمال رہیں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی کوئی نام فرمانی بھی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے تمام حکام بھی پورے کیے ہیں تو تکبر نہ ہو عجب تو ضرور پیدا ہو جائے گا نا اور عجب کیا ہے ہلاکت خیزیوں میں سر فرشت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابق تو اصل میں اس زندگی کا جو ہدایت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کوئی ایسا گرف سکھا دے ایسی ڈیریکشن آپ کو دے دے کہ جس ڈیریکشن پر آپ چلتے ہوئے اس کو راضی کر لیں اور اس سے آپ ایک انعام لے لیں اور آخرت میں اللہ کا انعام کیا ہے مغفرت جس کے یعنی کمپیوٹر پہ سامنے ریزلٹ آگیا فورگیون غفیرہ تین حرفی چاہیئے صرف تو تو میں کامیاب ہوں اور اگر میں اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی نہ کر سکا اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کے تین حرف عطا کر دے تو نو میٹر میں نے کتنا ہی اچھا پرفارمنس کیا ہو آم لوزر پانو کم سمجھ رہے نا کہ ایک ہوتا پرسن کو راضی کرنا ایک ہوتا مشین کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ مشین نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک پرسونیفائیڈ بینگ ہے جہاں بھی ایک پرسونیفائیڈ زندہ ہوگا بینگ اس کا چوئس اصل چیز ہے اس کی پسند اصل چیز ہے اس کی ناپسند اصل چیز ہے تو وہاں کامیابی کیا ہے اس کا فیور بین کرنا اور اس کا فیور کیا ہے کہ وہ ہمیں مغفرت کے تین حرف غفرہ اتا کر دے تو غفرہ کے تین حرف ڈسپلی ہو گئے تو میرا بیڑا پار ہو گیا اور اگر میں اللہ تعالیٰ کا فیور بین نہیں کر سکا اور اس سے مغفرت کے تین حرف حاصل نہیں کر سکا تو میں ناکام ہوں تو سرات اللہ دینہ انامتہ لئے پھر اسی کے یعنی ملٹیپل آسپیٹس ہیں ایک تو میں نے کہا کہ انسان میں تکبر پیدا ہوگا اوجب پیدا ہوگا اچھے کاموں کا اسی کو اب دوسرا پہلو نے کہ کیونکہ میں ایک انسان ہوں فرشتہ بھی نہیں ہوں اور انسانوں میں سے نبی بھی نہیں ہوں لہٰذا یہی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مجھے کسی وقت ہو جائے کہ میں نیک ہو گیا ہوں نہیں میں کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا نیکی کے راستے پر پڑ سکتا ہوں لیکن کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا جس وقت مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں نیک ہو گیا ہوں وہ اصل میں میری گمراہی ہے اصل چیز کیا ہے اسی کا تیسرا پہلو دیکھ غلطی ہو جانا نافرمانی ہو جانا is not a big issue قصہ آدم اور ابیلیس قرآن مجید بار بار کیوں پیان کرتا ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نافرمانی ابیلیس میں بھی کی اور آدم و ہوا نے بھی کی 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 نہیں کی یعنی اگر آپ فوکس کریں نافرمانی دونوں نافرمانیوں میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں کی جواب طلبی بھی ہوئی فرق یہاں آیا کہ جب شیطان سے پوچھا گیا تو شیطان نے نہ صرف یہ غلطی ماننے سے انکار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو مورد ارزام ٹھرا دیا خلقتنی من نارے و خلقتنی من تین اس کے کیا مانی ہے کہ اللہ میں تیرا حکم تو سارا آنکھوں پر ہے لیکن میں نے اس لئے نہیں مانا کہ تیرا حکم غلط تھا اگر آپ انیلیسل کریں اس جملے کا تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ چونکہ تیرا حکم غلط تھا اس لئے میں نے نہیں مانا ورنہ تیرا حکم صحیح ہوتا تو سارا آنکھوں پر تھا پھر آدم حوا سے بھی اللہ تعالیٰ نے جواب تلبی فرمائی وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں پیدا ہی زمین کے لئے کیا اور اب تو ہمیں کسی بہانے سے نکالنا چاہتا ٹھیک ہے کر دے ساراں پھر کمال کیا دکھایا حواد آدم اور حواد حواد نے سلام علیہ مان معافی ماملی یعنی اللہ تعالیٰ کا فیور کیسے ون کیا انہوں نے معافی مان کر ون کیا نافرمانی کو آوائیڈ کر کے نہیں ون کیا فیور معلوم کیا ہوا کہ ایس لانگ ایس وی ایر ہیومن میانگز ہم سے غلطیاں ہونی رہنی ہیں ہوتی رہنی ہیں لیکن اگر غلطی کر کے ہم بغاوت نہ کریں معافی مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے لگیں گے اور اسی پر اللہ تعالیٰ جائے وہ ہمیں اپنے فیور سے نوازے کا کچھا جاتو ہمیں معاف کیا ہے اصل مقصد کیا ہے یعنی ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو رازی کرنا جب ذات آئے گی تو اس کا ایک لازمی تقاضی کیا ہوگا کہ ہر وقت در ہوگا کہ صاحب پتہ نہیں اچھے مورجے کے پیڑے مورجے یعنی جب بھی آپ نے کسی صاحب کو جا کے اپنی پرفارمنس دکھانے ہیں اور آپ کے ذہن میں لازمًا ایک فیر رہے گا کہ صاحب کے دن نراض ہی نہ ہو جائے کسی کا نام تقویٰ ہے جب آپ مشین اللہ تعالیٰ کو ماذا اللہ کو مشین سمجھ لیتے ہیں کہ کیوں کہ نہیں میں نے کام ٹھیک کر دیا تو پھر یہ ہے اللہ کا خوف دل میں نہیں پیدا ہوتا پھر تقویٰ کا ترجمہ ہمیں بڑا بچ بچا کر کرنا کیا پڑتا ہے بچ جانا حالانکہ پرانے اردو تراجم سب کے سب آپ دیکھ لیں اس پر کہ ترجمہ تقویٰ کا اللہ کا ڈر اب یہ سیکلر اثرات ہے نا سارے کے سارے کہ ہمیں اللہ کے ڈر کی بجائے اللہ کا ڈر ترجمہ کرنے سے ڈرنے لگتا ہے یعنی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیدی مفسرین مترجمین جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مو سے خوف خدا نہ نکل جائے کلم سے یہ غلطی سرزاد نہ ہو جائے خوف خدا اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے وہ تو خوفناک چیز نہیں ہے یہ سب ایک ہی اصل میں بیماری کے مختلف مسائر ہیں کوئی تقویٰ کا ترجمہ یوں کر کے یوں کر رہا ہے یہ فلسفہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر برحمت و بے نیاز کرے یہ سب ایک ہی چیز ہے اگر اللہ تعالیٰ کو آپ ایک پرسونیفائیڈ لارڈ کہیں گے تو لارڈ تو پھر لارڈ ہوتا ہے نا ٹریٹی میں دے لارڈ اس کی تو مرضی ہے جب جی چاہے خوش ہو جائے اور جب چاہے وہ ناراض ہو جائے تو مطلوب کیا ہے ہر وقت یہ نظر کس پارگٹ پر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے اور یہ خطرہ ہر وقت لگا رہے تو نراضی نہ ہو جائے تو اب یوں آپ سمجھیں کہ جو ہمارا جو ٹریڈیشنل کونسپٹ ہے یعنی جو چودہ سو سال سے اسلام کا ایک کونسپٹ چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور چودہ سو سال تھے قرآن مجید کی جو ترجمے چلے آ رہے تھے یعنی ٹرائی ٹو گیٹ کلوزر ٹو دن اور اگر کوئی اس میں نئی انویویشن ہو رہی ہے تو اس نئی انویویشن کو قبول کرنے سے پہلے ہمیں سود با سوچنا چاہیے کیوں اگر ہم نئی انویویشن کو قبول کر کے پہلے کو ریجیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سو سال سے امت گمرہ ہی مٹی اور اب کوئی مترجم صاحب یا بوفیسر صاحب جو ہیں وہ ایسے آگئے ہیں کہ جو مجھے راستہ دکھائیں گے it's very dangerous تو جو اجماع امت ہے امت کے جو مجمال اعقائد ہیں نظریات ہیں جو کونسپٹس ہیں جو تھیمز ہیں وہ مبنی بر ادایت ہیں اصل میں کیا ہوا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے اس یعنی materialist جو تہذیب ہے اس نے آ کر ہمارے ذہن کو divert کیا ہے گمرہ کیا ہے ہمیں جو ہے وہ الجھایا ہے اسے طرح یعنی قرآن مجید آپ through and through جو ہے پڑھ کے دیکھ لیں تو قرآن مجید کا ایک بہت basic theme جو ہے وہ آخرت ہے لیکن آج ہمارا جو تصور ہے وہ کیا ہے وہ آخرت سے ہٹ کر ہو گیا ہے جی دنیا ہے دنیا یعنی ہم اگر دین بھی practice کر رہے ہوتے ہیں تو وہ in pursuit of دنیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ دین کی دعوت و تبلیغ بھی ہمارے نزدیک اصل میں کیا ہے کہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے دعوت دین بھی ہمارے نزدیک کیا ہے سب لوگ نیک بن جائیں اب میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں بلکہ ایک ہی مثال پک کم ہے دعوت و تبلیغ why کیوں کبھی سوچا آپ نے اس پر اس میں بھی ایک بڑی particular example میں آپ کو دیتا ہوں اپنے اہل و ایال کو تبلیغ کرنا یہ کرنے کا کام ہے کہ نہیں کیوں جی جی کیوں کرنے کیا یہ انہیں تبلیغ ایک بالکل secular concept ہے objective ہے اس کا وہ کیا ہے کہ میرے بچے نیک بن جائیں اب نیکی کیا بھی کئی مظاہر ہو سکتے ہیں کہ بڑا پہ میرے کام آئے دنیا ہی میں آگیا نا وہ بھی ایک مسئلہ ہے اس سے آگے کیا ہے اس سے relatively جو religious concept وہ کیا ہے آخرت میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانا لیکن یہ ایک permanent concept ہے یا temporary concept ہے سمجھ گئے آپ یہ صرف دنیا کا concept ہے جب واقعی آخرت آئے گی تو پھر کیا ہوگا پھر تو میں نے کہنا ہے کہ اللہ میرے پتر بھی پھڑ لائے تو میری بیوی نے بھی پھڑ لائے تو میرے پیونوں بھی پھڑ لائے تو میری امانوں بھی پھڑ لائے تو میرے سارے رشتہ داڑوں بھی پھڑ لائے پر میں نمک بھی اصل میں آپ اس کو ملائیں کام یہی کرنا ہے جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یعنی ایک کیا ہے قو انفوسا کم واہلی کم نارا لیکن جو میرا deep concept وہ کیا ہو کہ میں اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے باقی deep down وہ سارے بشک جائیں جہنم میں مجھے کوئی پرواہ نہیں بشرت ہے کہ میں بچ جاؤں اپریشیٹ کیا آپ نے اس کو یعنی یہ یعنی اس طرح واضح الفاظ میں یہ street میں کھڑے ہو کے یہ concept جو ہیں یہ نہیں کہہ جا سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن فرق کیا ہے اگر میرا objective ہے کہ وہ بچ جائیں تو وہ بچ جائیں اگر اور میں رگڑا جاؤں میرے لئے یہ پسند دیدہ ہے نہیں یعنی اس کا بڑا بہترین حضرت عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ کا اثر ہے کہ جب ان کے بارہ بیٹے گیارہ بیٹے تھے ان کے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک خلیفہ راشت شمار ہوتے ہیں یعنی اموی خلیفہ ہونے کے باوجود کہ انہوں نے یعنی جو اموی خلفاء ان کے جو پیش رو تھے انہوں نے جاگیریں جو بانٹ دی تھی اپنے خاندان والوں کو انہوں نے سب کے وہ اسٹام مگوا کر کینچی لے کے کٹ دی جہرے اپنی جاگیر بھی گئی ساتھی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بستر مرگ پر اپنے سارے بیٹوں کو بلایا تو بستر مرگ پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور ہاف سرکل میں بیٹے ان کے سامنے کھڑے تھے تو ان سے خطاب فرمایا ہے ہماری چھٹے آٹھویں جماعت کے عربی کے کتاب میں ہوا کرتا تھا وہ ہوا ان سے کہا کہ تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا ایک یہ کہ میں تمہارے لئے دھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا عیدن بن جاتا اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا تمہارے باپ نے دوسری آپشن کو اختیار کیا ہے اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم جس پاسٹر بھائی تو اپجیکٹیو جو ہے یہ ہے اصل اپجیکٹیو میں یعنی بہت سے خوشنما چیزیں ہیں جو یعنی کبھی کسی خاص وقت موٹیویٹ کرنے کے لئے کہی جاتی ہیں انہی میں سے ایک کیا ہے انسانی خدمت بہت اچھا کام ہے اس کے لئے بہت موٹیویٹ کیا گیا ہے یہاں تک کہ پھر کنٹراسٹ ہے خواہدہ ہمیں یہ درد کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بھی ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں اب یا خواہدہ میر درد کو مالنے یا قرآن مجید کو مالنے بس آزان کا وقت ہو گیا ہے اسی پر اتفاہ کرتے ہیں آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی